اسلام علیکم سیف سیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز آئی جی پنجاب انام غنی سے رکنے قومی اسمبلی جمشید تھومس کی قیادت میں آئے مسیحی وفت کی ملاقات مسیحی وفت میں سماجی کارکن خالص شہزاد نوید بھٹی محفوظ مسیح اور نویل شنگار سمیت دیگر شامل تھے آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ پنجاب پولیس مسیحی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے فرائض جزبہ بلوطنی سے ادا کر رہی ہے کرسمس کی آمد کے پیش نظر صوبے بھر میں مسیحی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جا رہا ہے سرکل افسران خود فیلڈ میں نکل کر گھر جا گھروں کی سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرین یقینی بنا رہے ہیں ایم این اے جمشیز تھومس نے مسیحی شہریوں اور گھر جا گھروں کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کی کاوشوں کا سرہا ملاقات کے اختتام پر ایم این اے جمشیز تھومس نے آئی جی پنجاب کے ساتھ سی پیو کے مسیحی ملازمین کے لیے کرسمس کیک بھی کٹا آئی جی پنجاب انام غنی کا لیاقت آباد میں پولیس مقابلے کے واقعے کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے انکوائری کے بعد واقعے کی رپورٹ طلب انکوائری رپورٹ کی روشنی میں زمردران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کا روائی کا حکم سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ کی ہدایت پر سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کا سلسلہ جاری شہر میں کرسمس کے پیشے نظر امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اپریشنز جاری گدشتہ رات مختلف تھاناجات کی حدود میں سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کیے گئے سرچ اپریشنز کے دوران پولیس سوفٹ ویرز کی مدد سے ایک ہزار اکسٹھ اشخاص کے کوائف چیک کیے گئے کرائیداری ایکٹ کے تحت 86 گھروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا سرچ اپریشنز کے دوران 283 گھروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کا مقصد مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی مشکوک افراد اور گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے پولیس میں بھرتیوں کے لیے تحریری امتحان کا سلسلہ جاری اے پی ایس مارل ٹون امتحانی مرکز سے آٹھ جالی امید وار گرفتار ملزمان ڈرائیور کانسٹیبل کی اسامی کے لیے تحریری امتحان میں مختلف امیدواروں کی جگہ امتحان دے رہے تھے گرفتار امیدواروں میں اسغر، دلاور اور تبریس وغیرہ شامل ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تحقیقات شروع ایس پی مارل ٹون دوست محمد کی ایس ایچو مارل ٹون اور ان کی ٹیم کو شاباز شاندار کار کردگی پر ڈیپیو اٹک نے پکار ون فائب پر تائیونات پولیس کمیونکیشن آفیسر ساکیب جعوید اور ٹیم کو تاریفی سیٹیفکیٹس سے نوازا ریسکیو پکار ون فائب زلہ اٹک کا ماہ ڈومیمبر کے دوران ریسپونس ٹائم آٹھ منٹ رہا دیگری زلہ کے مقابلے میں پنجاب بھر میں پولیس ایمرجنسی کالز پر ریسپونس ٹائم میں زلہ اٹک پہلے نمبر پر رہا ڈیپیو اٹک سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ فرائز میں رول موڈل کا کردار ادا کرنے والے افسران کو ان کی کارکردگی کا بھرپور سلہ دیا جائے گا اٹک پولیس کو جدید خطوط پر استوار کر کے جرائنگ پر موسط طریقے سے کابو پانے اور پولیس میں مصبت تبدیلیوں کے لکڈامات کر رہے ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائل www.psca.tv موسیقی